اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی ویرز شیب اختر دنیا کا ایک ایسا باولر تھا جس کا سامنا کرنے سے دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹس مین بھی گبراتے تھے شیب اختر جتنی پیس تو شیب شانٹیڈ بریٹلی شین بونڈ ڈیل سچین کی بھی ہوگی مگر جو دہشت اور دب دب آج شیب اختر کی باولنگ کا تھا وہ شاید کسی اور ورلڈ کلاس باولر کو کبھی حاصل نہیں ہو سکا ان کی باولنگ سپیل کو لوگ ایسے ہی انجوائے کرتے تھے جیسے آج کر کے دور میں اے بی ڈیولیرز کی بیٹنگ کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب برک رفتار ڈیلیوریز کا اکثر بیٹس مین سامنا کرتے تھے تو بیٹس مین کے جسم میں کپ کپاہٹ ساف دکھائی دیتی تھی شیب اختر جتنی دیر تک پاکستان کی نمائندی کرتے رہے اتنی ہی دیر تک پاکستان کو اپنی انفرادی کارکردگی سے میچز بھی جتواتے رہے دوستو شیب اختر کا جسم بچپن سے ہی بڑے جسمانی نکاس کا شکھار تھا یہ چند ایسے نکاس تھے جن کی بدولت یہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی سپورٹس نہیں کھیل سکتے تھے ان کے پاؤں بلکل ہموار تھے ہموار پاؤں کو میڈیکل کی ٹرم میں فلیٹ فٹ بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ بھاگنے دوڑنے دیوار پر چڑھنے اور کوئی بھی گیم کھیلنے سے محروم ہوتے ہیں اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آج تک کوئی بھی انسان فلیٹ فٹ کے ساتھ سپورٹس مین نہیں بن پایا کیونکہ ہم وار پاؤں تیز بھاگنے میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں شیب نے اپنی اس مازوری کو شکست دے کر 161 کلومیٹر پر آور کی بال پھینک کر سائنس کو غلط ثابت کر دیا دوستو شیب اختر کا دوسرا بڑا جسمانی نوکس سائٹ پر ایکسینٹیف جوائنٹس تھا یہ بھی ایک ایسا بڑا جوڑوں کا مرز تھا جس میں مریض کی ٹانگیں لٹک جاتی ہیں جبکہ اس بیماری کا مرز دھوڑنا تو دور کی بات بندہ بامشکل چل ہی سکتا ہے شیب بچپن سے ہی جوڑوں کے اس بڑے مرز کا شکار تھا عام طور پر بچے ڈیڑھ یا دو سال کی عمر میں چلنا پھیڑنا شروع کر دیتے ہیں مگر شیب اس خطرناک مرز کا کیونکہ بچپن سے ہی جکار تھا اس لیے اس نے پانچ سال کی عمر میں چلنا شروع کیا شیب کے بارے میں ڈاکٹرز بہت زیادہ غم زیادہ تھے ڈاکٹرز کا کہنا تھا شیب زندگی میں کبھی بھی کوئی گیم نہیں کھیل سکتا مگر یہی شیب بات میں برین لارا اور سچن ٹنڈل کر جیسے بیٹس مینوں کے لیے درد سر ثابت ہوا ویرز شیب اختر کو تیسا بڑا جسمانی نوکس دماثہ 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 ایک ایسی محلک بیماری ہے جس میں انسان کا سانس لینا نارمل نہیں رہتا شیب کو بچپن میں ایک دفعہ کالی کھانسی ہوئی بدقسمی تیسی ہے یہ کالی کھانسی اس کے پیپنوں پر اپنا اثر چھوڑ گئی اور شیب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سانس کا مریض بنا گئی مگر بعد میں اس سانس کے مریض نے کس ورڈ کلاس بیٹس مین کے سانس بند کر دیئے دوستو شیب کا چھوٹا بڑا فارڈ اس کا ایک نارمل ایچیٹیوٹ بھی تھا اس کا مزاج نارمل نہیں تھا یہ ہر چیز کو انتہائی کی حد تک جا کر سوچتا تھا اس انتہا پسندی کی وجہ سے خود اس کے گھر والے بھی بہت پرشان تھے کیونکہ شیب کی سوچ اور مزاج میں عجیب قسم کی ایڈونٹی پائی جاتی تھی دوستو شیب اختر کی سوچ میں عجیب قسم کا ایڈونچر پایا جاتا تھا چنانچہ اس کا جسم تین بڑے محلک مرس کا شکار تھا مگر پھر بھی انہوں نے انتہا پسندی والی خطرت کی بدولت دنیا کا فاسٹ بولر بننے کا فیصلہ کر لیا ناظرین شیب بڑے سے بڑا چیلنج قبول کرتا تھا بعد ازا اس چیلنج کو شیب زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا کہا جاتا ہے کہ شیب نے صرف آٹھ سال کی عمر میں موٹر سیکل چلانا سیکھ کر رالپنڈی کی سڑکوں پر خطرناک قسم کے سٹینڈ لگانا شروع کر دیئے تھے ان کی اس انتہا پسندی کی بدولت شیب اس مقام پر جہاں پہنچے جہاں ایک نارمل انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا ویرز شیب اختر کی بولنگ کی خاص بات ان کی غیر معمولی پیس تھی یہ مومن تکاوڑ میں بھی ایک سو پچاس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کی رفتار سے بول پھینکنے کی سلائت رکھتے تھے عام طرح پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فاوش پولر کا پہلا سپیل توانائی سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ دوسرے سپیل میں پیر کی وجہ سے سپیڈ اور انرجی نہیں رہتی مگر شیب اپنے دوسرے سپیل میں زیادہ رفتار پکڑتے تھے دوزار تین کے ورلڈ کپ میں جب شیب نے انگلینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹھ شہر یا تین کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بال کروائی سپیڈ گھر تو ناظرین سپیڈ گھان نے شیب اختر کو دنیا کا تیز تریٹ بولر ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پاکستان ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ آنے والی ماری نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں